منتلی ان کو چار سو روپے بل پے کرنا پڑتا ہے تو بہت ہی کم قیمت میں ان کے گھر پہ ہی پانی اویلیبل ہوتا ہے اور یہ پانی ڈیریکٹلی دریئے سندھ کا نہیں بلکہ یہاں پر جب آتا ہے تو سب سے پہلے سب دیکھنے والوں کو عصداللہ کے بی کا سلام میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیرت ہوں گے آج کا میرا نائنٹی وانت ویلوگ فینلی اپنے گھر پہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ پیچھے ہمارا جو ہے نا چھوٹا سا دیشی گھر ہمارا اوریجنل ہم جہاں سے اوریجن ہمارا بہرحال آج میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اپنے گھر کا ڈیو ایس ایس دکھاؤں ہوں ڈیو ایس ایس بولے تو وارٹر سپلائی سکیم جو ہمارے گھر کے لیے بنی ہے کیونکہ یہاں پر وارٹر کا بہت ہی پانی کا بہت زیادہ ایس ہوا کرتا تھا تو وہ ابھی سوال ہو چکا ہے تو وہ سسٹم آپ کو دیکھاؤں گا جس کے پورے گاؤن کو پانی سپلائے ہوتا ہے مطلب ڈنگیز پر پانی لانا کونوں سے برنا وہ سسٹم ابھی تقریباً ختم ہو چکا ہے تو جتنے میرے دیکھنے والے ہیں کانی چاہے کو لائک و سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینٹ ٹک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا ایرا کے ساتھ ابھی کھیڑ رہے ہیں ایرا وہاں پہ اس نے اصل میں چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے دیکھیں تو اس کے لئے جانے کی طرف کوشش کر رہی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے چلو بند کرو بند کرو اچھا نہیں کھا ایرا دیکھو ایرا سو گئی ہے میرے ساتھ یہی پی تو میں ہم یہی پی باہر بیٹھ گئے تھوڑی سی اس کو کھان سی پی ہے بیچاری کو ابھی میں اس کو اندر لے کے جاتا ہوں یہاں پہ اس کو سردی لگ جی گی ویسے دور پہ بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑی ہوا ہے تو ہم بھی ایرا کو اندر لے کے جائیں گے اور پھر جو ایرا میں تو اگر اسی طرح سوئی رہی ہے اگر اس کو طبیعت خراب نہ ہوئی تو پھر میں چاہوں گا ادھر آگے وانا تھوڑی دیر پھر باہر جاؤں گا کاملانوں تلہ بھی چلے گی ہیں وہ جو ایرا بائیک پیر لے گی ہیں اور میں ادر بیٹھا ہوں بہت مزا آ رہا ہے ایرا میری گودھ میں بیٹھ ہوئی ہے اور یہاں پھر زبین تیسی طرح بیٹھے ہوئے ہم مزا آ رہے ہیں تھوڑی بیچارے کو کھان سی ہے اس میں میں تھوڑا ٹینچر میں ہوں لیکن کچھ ہاتھ نہیں انشاءالہ ٹھیک ہو جائے گی تو ابھی جو ایرا میری گودھ میں آور اندر سوگی ہے جب ایسے ہاتھ اٹھا تو تو پھر میری طرف آ جاتی ہے مطلب گودھ کے بغیر یہ نہیں سوڑی ابھی اس کو تھوڑا سو سلاتے ہیں صبح سے میں کوشش کر رہا ہوں مطلب وارٹر سپلائر سکیم جاؤں لیکن صبح سے میں نہیں جا پا رہا لیکن کوئی بات نہیں ابھی یہاں ہاں ہم جو ہے نا مامو لوگوں کی گھر پہ یہاں پر ہم نے ہمارا مطلب لنچ یہاں پر کیا ہے ڈینر کہیں اور ہے اور بارال ابھی میں ایرا کے ساتھ بیٹھا ہوں ایرا بھی مجھے شن رہی ہے کیونکہ اپنے چاچو سے یہ ویلوگنگ سیکھ رہی ہے ایرا میں آپ کو ویلوگنگ سیکھاؤں گا پوری پوری سیکھاؤں گا اب ٹینشن نال اٹھیک ہے صرف دو دن کا کورس ہے موبیل اس طرح پکڑنا ہے اور باتیں کرنی ہے جو بھی زہن میں آتا ہے جہاں بھی جاتی ہوں اپنے دو منٹ میں سیکھ لیا سیکھ لیا آپ نے کچھ کہنے ہیں کچھ کہنے ہیں شب کو کہو کہ اشد اللہ کیپی کو اچھے کھیل رہی ہے پاؤں اس طرح کر رہی ہے کوئی بات نہیں شب کو کہو کہ اشد اللہ کیپی کو شب شکرائب کریں پائی پیٹر منکی جنپنگ اون دا بیگ پائی پیٹر منکی جنپنگ اون دا بیگ وان لیٹر منکی جنپنگ اون دا بیگ ماما کول فینلی ہمیں اپرچنیٹی مل گئی ہے کہ ہم اوپر جائے ہمارے گاؤں میں جو نئی ٹینکی بنی ہے جس کے سب گاؤں کے لوگوں کو پانی ڈیلیور ہوتا ہے تو وہ ٹینکی فیرے دیکھنے ہم جا رہے ہیں اور دیکھیں یہاں سے خوبصورت منظر حسین منظر اصل میں یہ جو روڈ جاتا ہے یہ اس گاؤں کو آگے سیدھا جاؤ گے تو مطلب یہ یہاں سے پکا شروع ہو جاتا ہے اس گاؤں کا نام ہے پکا تو بہرحال یہ جو پیچھے ہمارا گاؤں ہے وہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے لنگر خیل تو ہم لنگر خیل سے بیلونگ کرتے ہیں اور یہ سامنے ہے جو ہے نا پکا تو ابھی ہم جائیں گے اور پکا اور لنگر خیل کے بیچ میں یہ ٹینکی آتی ہے اب وہ ٹینکی بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ جو ہے نا راستہ ہے خوبصورت راستہ اور بہت ہی زبردست لوکیشن بھی یہ ٹینکی بنائے گی ہے یہاں نہ صرف انچائی ہے بلکہ یہاں کا جو سینیریو ہے میں تھوڑا اچھا سا لفظ استعمال کر لیتا ہوں تو کیونکہ اچھی سی جگہ کے لیے ایک اچھا سا ورڈ بھی ہونا چاہیے گے یہاں شاید موٹر سیکل نہیں چڑھانا چاہیے لیکن میں چڑھا رہا ہوں لیٹس سی کے ورٹ ہیپنس چڑھے گا چڑھے گا طلب ہو لو چڑھے گا جائے گا بس بس تو ٹینکی چونکہ وہ اوپر ہے تھوڑی دوڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ راستہ بہت زیادہ خراب تھا تو اس وجہ سے ہم آدھے تک ہی چڑھ آئے اور ہم نے اپنی بائیک یہی بھی کھڑی کر دی آگے بھی جا سکتی تھی لیکن میں نے کہا کہ بائیک کو کیوں خراب کیا جائے یہی بھی روک دیتے ہیں تھوڑا سا پیدل بھی چل لیتے ہیں واقع ہو جائے گی ماشاءاللہ تو یہ وہ ٹینکی ہے جس کا ذکر آج صبح سے میں کر رہا تھا ہمارے گاؤں میں ہر ایک وسائل ہے لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی اور وہ الحمدللہ سے پوری ہو چکی ہے اس ٹینکی کی بدولت اور اگر بات کی جائے اس ٹینکی کے پانی کے مطلب اس ٹینکی میں پانی کہاں سے آتا ہے تو اس ٹینکی کا پانی جو ہے نا وہ دریائے سندھ سے آتا ہے ہمارے گاؤں کے قریب مکڑ کے ساتھ دریائے بہتی ہے تو وہ پانی ایکچولی یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر اندر روم بھی کھولا نہیں ہے کیونکہ چوکی دار آئی تنگ چلے گئے ہیں تو وہ اگر کھولتے تمہیں آپ کو دکھاتا ہے پانی پہلے فلٹر ہوتا ہے اور پھر یہاں کے جو جتنے بھی آپ کو گھر دیکھ رہے ہیں جتنے بھی یہ جو چھوٹے چھوٹی کالونیز یا گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں مطلب وہ اپنے اپنے نام دیئے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارا لنگر خیل ہے تو ہر گاؤں تک یہ گیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ سسٹم ہوا ہے اور لوکیشن بہت ہی پیاری انہوں نے چوز کی ہے جب یہ ٹینکی نہیں تھی اس وقت ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ جو ہے نا گدوں کے ذریعے اور اپنی ٹینکی میں پانی سٹور کرنا مطلب ہر مہینے کم اس کم ایک ٹینکر تو ضرور مانگوانا جو کہ ان کو آلموست اٹھارہ سو بائیس سو اور دو آزار کی راؤنڈ جو ہے نا ان کو پڑھتا تھا لیکن اس ٹینکی کی بدولت جو ہے نا کیونکہ اس کے چارجز میں نے آپ کو بتایا کہ ہر گھر والا جس جس نے اس ٹینکی کے ذریعے اپنے گھر پائپ لے کی گیا آبیسٹی سب بھی لے کر جائیں گے کیونکہ وہ چار سو روپے بل پے کرتے ہیں مطلب منتلی ان کو چار سو روپے بل پے کرنا پڑتا ہے تو بہت ہی کم قیمت میں ان کے گھر پہ ہی پانی آویلیبل ہوتا ہے اور یہ پانی دریا سندھ کا نہیں بلکہ یہاں پر جب آتا ہے تو سب سے پہلے یہ فیلٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہر گھر میں یہ پانی پہنچتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس گاؤں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے نہیں کسی نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ یہ اس گاؤں میں ہر چیز آویلیبل تھی ہر ایک سورس تھا لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی اس گاؤں میں جو کہ اس گاؤں مشہوری اسی پر تاکہ یہاں پر پانی نہیں ہے تو پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ الحمدللہ سے سولف ہو چکا ہے باقی دو مسئلے رہتے ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ یہاں کے لوگ یوز ٹو بھی ہے اور وہ ایڈجسٹیبل ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا بجلی نہیں ہے مطلب یہاں کے لوگوں کے پاس بزار میں بجلی ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے اور گیس نہیں ہے گیس تو ایون کے بزار میں بھی نہیں ہے تو لیکن بجلی اور گیس اس طرح ہے کہ وہ پھر بھی افورڈ کر لیتے ہیں مطلب اگر گیس نہیں ہے تو لکڑیو کا استعمال کر لیتے ہیں اور بجلی نہیں ہے تو بجلی کے لیے انہوں نے سولر پلیٹس وغیرے لگائے ہوئے ہیں جو کہ بجلی کا کام کر لیتے ہیں اور ایک میں کہہ تو بجلی سے بہتر ان کے لیے سولر پلیٹس ہے کیونکہ رینیوبل سورس آف انرجی ہے تو انویرومنٹ کے لیے بھی بہتر ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے تو بارے حال یہاں پر آ چکے ہیں میں نے آپ کو ٹینکی بھی دکھا دی ہے بھی کامران تلہ کے ساتھ تھوڑا سا ہم بھی چل کریں گے انجوائے کریں گے اور تھوڑا یہاں سے پیارا سب منظر بھی آپ کو دکھائی رہے ہیں کامران کامران ہم تو بنے ہی اس لیے ہم تو بنے ہی اس لیے ہے یہ وہ بڑے بڑے پائپس ہیں جن کے ذریعے گاؤں تک پانی پھیلا ہوئے اور وہ جو آپ دو تین کبروں کے ساتھ بڑا سا پائپ دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے یہ پانی یہاں پر آ رہا ہے اور یہ جو پائپ لگے ہوئے ہیں ان کے ذریعے لوگوں تک جا رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے اور یہاں سے جا رہا ہے ابھی ہماری فیبلی وہاں پر خالہ لوگوں کی گھر میں ہے اور ابھی ہماری دوسری خالہ ہے ان کے گھر بھی جانا ہے تو وہ سارے ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے اس لیے کامانوں تلہ کو میں بلاتا ہوں تو ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ وہاں پہ بھی خوبصورت ایک ڈیم بھی چھوٹا سا بنائے گیا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں اس کے علاوہ کچھ اور بھی اچھی اچھی جگہ ہے تو وہ میرا دل ہے کہ میں آپ سب کو دکھاؤں تو ہمارے ساتھ رہے تو لکڑیا کاٹنے اور آگ لگانے کے بعد ابھی باربی کیو کا سین شروع ہونے والا ہے ساری فیملی مطلب ہماری خالہ اور چاچوز وغیرہ اور میری پوپو وغیرہ سارے آئیں گے اور ان کا باربی کیو فنکشن سٹارٹ ہوگا لیکن میں یہاں پہ سیڈ پہ آگے ہوں ٹھیک ہے مرتب تھوڑا سا انڈر گراؤنڈ ہو گئے انتاکہ میں ویڈیو کو اینڈ کر دوں ایڈٹ کر دوں اور پھر تمنیل بتا کر اپلوڈ کر دوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میرا جو ہے نا نائنٹی ونٹھ ویلوگ پسند آئے گا جتنے بھی نئے دیکھنے والے کائنی چائے کو بھی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں اور خوش رہے عباد رہے صحت مند رہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ